اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نسبتِ محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ اہلِ بیتِ پیمبر کی محبت ضروری ہے ساداتِ کرام کا دب و احترام ہم پہ فرض ہے اور کیوں فرض ہے صرف اس لیے کہ یہ ہمارے آقا و مولا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں علماء یوسف بن اسمائل نبحان نرامت اللہ علیہ لکھتے ہیں عراق میں ایک امیر شخص رہتا تھا ساداتِ کرام کی بہت عزت کرتا تھا اس کی محفل میں کوئی سید صاحب تشریف لے آتے انہیں سب سے ہونچی جگہ بٹھاتا بہت عزت و احترام بجالاتا تھا ایک مرتبہ یوں ہوا کوئی اس کی محفل میں کوئی ایک بہت پڑھا لکھا آدمی بیٹھا تھا اتنے میں ایک سید صاحب تشریف لے آئے اب سید صاحب کو سب سے ہونچی جگہ بٹھا گیا وہ جو زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا اسے سید صاحب کا یوں ہونچی جگہ بیٹھنا برا لگا اس کا یہ خیال تھا کہ پڑھے لکھوں کو زیادہ عزت ملنی چاہیے اس نے زبان سے اس ناغواری کا اظہار بھی کر دیا وہ امیر شخص جو صاحب محفل تھا وہ اس وقت تو خاموش رہا کچھ دیر کے بعد جب یہ بات آئی گئی ہو گئی امیر شخص نے اس پڑے لکھے سے پوچھا حضرت آپ کا بیٹا بھی ہے کہا ہاں بیٹا ہے پوچھا کیا وہ پڑھتا ہے کہا جی ہاں پڑھتا ہے فلان کتب پڑھ رہا ہے امیر شخص نے ذرا چوٹ کرتے ہیں کہا تم نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا بندبست کیوں نہ کیا جس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو جاتا پڑا لکھا شخص جنجلا کر بولا یہ شرف تو صرف اللہ پاک کی اناد ہی سے مل سکتا ہے کتابوں سے تھوڑی نصیب ہوتا ہے اب صاحب محفل نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا ارے کم مکل جب تجھے جی بات معلوم ہے تو تُو نے سید صاحب کے اونچی جگہ بیٹھنے پر ناغواری کا اظہار کیوں کیا بے شک اولاد رسول ہونا وہ شرف ہے جو کتابیں پڑھنے یا عبادتیں کرنے سے نہیں ملتا اللہ رب زلجلال ہمیں بھی سادات کرام کا سچے دل سے عدب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے